یہاں ہم ابھی مین روڈ پہ کھڑے ہیں تو یہاں پہ جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ جس میں مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائن کے ایک جماعت نے تو یہاں پہ ایک یہ قبرستان ہے یہ والا مین روڈ کے اس سائٹ پہ ہے اور ایک اس سائٹ پہ یہ قبرستان ہے شاید اس وقت ایک ہی ہوتا ہو درمیان میں انہوں نے روڈ بنا دی ہوئی ہے تو میں فردر آپ کو اس کی زیارت بھی کرواتا ہوں یہ مین روڈ پہ ہے یہ قبرستان یہ دیکھیں یہ اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں با کبرا شوخدہ یمامہ اچھا یہاں پہ دو قبرستان ہے روڈ کے ایک لیفٹ سائٹ پہ ہے اور ایک رائٹ سائٹ پہ ہے یہ روڈ کے لیفٹ سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں بھی آگئے میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں دیکھیں یہ مقبرہ بورڈ لگا ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اندر صحابہ اکرام عزی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ قبرستان ہے سارا یہ دیکھیں اندر سے اور دوسرا جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہے مین روڈ کے اوپر ہے یہ بھی مین روڈ کے اوپر ہی ہے ہو سکتا ہے اس وقت دو ہوں ایک ہی ہو بیچ میں روڈ انہوں نے بنا دیا یہ پرانے گھر بھی مجود ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ایک مسجد بھی ہے اسلام علیکم سار یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی جنگ یماما نا تو یہ میں اس کی بیک سائٹ پہ آیا ہوں تو ویسے تو یہ مین روڈ پہ ہے قبرستان ٹھیک ہے یہ بیک سائٹ پہ آیا ہوں یہ ساری وہ قبرے ہیں ادھر ہی اندر ہی ہیں اس کے ساتھ دیوار ہے تو اس لئے اندر نہیں جا سکتے گیٹ لگے ہوئے ہیں ویسے بھی ادھر تو یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ شہدہ جو صحابہ اکرام تھے شہید تھے ان کی قبرے ہیں تو یہ تقریباً ریاض سے ساٹھ ستر کلومیٹر دور ہے الجبیلہ کے نام سے ایک گاؤں ہیں وہاں پہ یہ قبرستان ہے یہ دیکھیں زوم کی ہے اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ شہدہ جو ہے نا وہ مدفن ہے یہ قبرستان ہے یہ گریلڈ گیٹ لگا ہوئے لاک لگا ہوئے تو یہ ایسے ہی ہے اس کی خوالی وغیرہ کوئی نہیں کی گئی نہ مینٹیننس کو کی گئی ہے اس طرح سے تو یہ ایسے ہی ہے قبرستان یہ سارا قبرستان ہے یہ مین روڈ بھی ہم کھڑے ہیں یہ وہ ہے مکبرہ اس کا بوٹ یہ بھی بوٹ لگا ہوئے مکبرہ شخدائی امامہ میکنید کی بیشتر ہے ایسے ہی سارا ہے کہ آپ باکرین کے لئے ایک ڈیسر ہے